تو کل ملا کر پورواما حملے کے بعد پاکستان پر چوتر پا دباف پڑھ رہا ہے آتنکوات کے خلاف بھارت کو پچاس سے زیادہ دیشوں کا سمرتھن ملا ہے اور اس دباف سے گھبرائے پاکستان نے اپنے یہاں شرل میں رہ رہے آتنکیوں مسود ازہر اور حافظ سعید کو چھپا کر رکھنے کو بھی ایک پہل کر دی ہے اور کہا ہے کہ سارجنک منچوں پر نہ جائے پورواما حملے کے بعد انتر راستی دباف سے ڈرہ پاکستان آتنکوات کے خلاف بھارت کو پچاس سے زیادہ دیشوں کا ساتھ سوٹروں کے مطابق پاکستان نے آتنکی مسود ازہر اور حافظ سعید کو چھپ کر رہنے کا نردیش دیا امریکہ کی راشتپتی ڈونرڈ ٹرمپ نے کل کہا پولواما کا آتمگاتی حملہ ڈراؤنہ ہے مسود ازہر پر انتر راستے پرتبند کے لیے جلد ہی سعیمت راست میں پرستا و پیش کر سکتا ہے فرانس پاکستان کے پورو راجنیک حسین حقانی بولے آتنکیوں نے پاکستان کو اپنا بیس بنا رکھا ہے نائیے کے مطابق پاک آرمی نے جیش کو پولواما حملے میں استعمال آر ڈی ایکس مہیا کرایا جیش محمد کے سرگانہ مسود ازہر پر فرانس ایک دو دن کے اندر سینکت راست میں پرستاف لا سکتا ہے یہ دوسرا موقع ہوگا جب ایسے کسی پرستاف کو فرانس سینکت راست کے سامنے پیش کرے گا پاکستان کے پورو راجنیک حسین حقانی نے عمران خان کے دعویوں کی پول کھلتے ہوئے دعویٰ کیا کہ جیش محمد کا سرگانہ مسود ازہر پاکستان میں ہے اور آتنگ کیوں نے پاکستان کو اپنا بیس بنا رکھا ہے جیش محمد ہے اس کا بہت بڑا ہیڈکوارٹر بناوا ہے بھاوالپور کے نزدیک اس ہیڈکوارٹر کو دنیا کی آنکھوں کے سامنے بند کیا جائے وہ سارے لوگ جو اس کے ذمہ دار ہیں جو کچھ ہوا ہے ان کو پکڑا جائے اور پکڑ کے ان کو حوالے کیا جائے بھارت کے اور انٹرنیشنل جو یعنی ایکسپیکٹیشن ہے اس کو پورا کیا جائے پاکستان میں بھی اب سوچنے کا سمیں ہے کہ بھائی کب تک ہم یہ کرتے رہیں گے کیا تم کو آدھی بھیجیں کچھ وہ دھماکہ کریں لوگ ماریں اور دوسری سائیڈ جو ہے وہ چھپ کر کے کہ اچھا بھائی اگلی بار نہ کرنا موسیقی